فیصل آباد یہ امارت برطانوی راج کے دور سے اپنی اصل حالت میں برقرار ہے اس کی بنیاد 14 نومبر 1903 کو پنجاب کے اس وقت کے انگریز گورنر سر چارلز ریواز سر چارلز نے رکھی یہ آٹھ بازاروں بھوانہ بازار جھنگ بازار کارخانہ بازار کچہری بازار منٹ گمری بازار ریل بازار چنیوٹ بازار اور امین پورا بازار کے درمیان واقع ہیں ملکہ وکٹوریا کی یاد میں تعمیر کیے جانے والے فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کو بنانی کی تجویز اس وقت کے ڈپٹی کمیشنر جھنگ کیپٹن بیک نے دی تھی جبکہ اس کا ڈیزائن سر گنگا رام کی تخلیق ہے اس گھنٹہ گھر کی تعمیر 15 مبر 1905 کو مکمل ہوئی تعمیر کے وقت اس جگہ ایک کنواں واقع تھا جسے پانچ کلومیٹر دور سرگودھا روڈ پر واقع چک رام دیوالی سے لائی گئی مٹی سے اچھی طرح بھرا گیا جس کے بعد اس کی تعمیر شروع کی گئے گھنٹہ گھر کی امارت میں استعمال ہونے والا لال پتھر 50 کلومیٹر کی دوری پر واقع سانگلہ حل کی ایک پہاڑی سے لائی گیا تھا اور اس کے میمار گلاب خان تھے چار منزلوں پر مشتمل اس امارت کی کل اونچائی تقریباً 100 فٹ ہے جبکہ اندر کی طرف ہر منزل پر پیچنے کے لیے سیلیاں بنائی گئی ہیں جو آج بھی گھڑی کو چابی دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کلاک ٹاور کی چوتھی منزل پر نسک گھڑی خاص طور پر بمبے سے لائی گئی تھی اور اس کا پینڈولم تیسری منزل میں لٹکا ہوا ہے جون دو ہزار ڈس میں لائیل پور ٹاؤن کی اتنظامیہ نے حفاظت کی غرض سے گھنٹہ گھر کے چاروں اطراف پتھر لگوانے کے ساتھ ساتھ اس کے جنگلے کی مرمت کروائی تاکہ اسے محفوظ رکھا جا سکے پیسل آباد، قدیر سکندر، انگریز دور کی عظیم نشانی گھنٹہ گھروں نے اب تک اپنے قیام کے 119 سال مکمل کر لیے واضح رہے کہ شاندار ثقافت اور تاریخی پس منظر کے ساتھ ساتھ گھنٹہ گھر نے ہر دور میں اپنے دیکھنے والوں کو متاثر کیا ہے گھنٹہ گھر کو 119 سال پہلے سرخ پتھر سانگلہ حل سے 40 ہزر روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گیا جبکہ گھڑیال ممبئی سے لائے گئے تعمیر دھائی سال کے بعد مکمل ہوئی